موسیقی دستانی عوام مورشہ بنے گا قومی جمہوری اتحاد کا حصہ کل ہو سکتا ہے رسمی اعلان موسیقی دیاست میں کرونا مریضوں کے سہتیاب ہونے کی شرح 87.95 فیصد ہوئی موسیقی جے ای ای مینس اور نیٹ میں شامل ہونے والے امتحان دہندگان کے لیے ریلوی چلا رہا ہے سپیشل ٹرینگ موسیقی اور ایک پتھوڑے تک چلنے والا پتر پکچ آج سے شروع موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان غنی اور خبریں تفصیل سے جیتن رامان جی کی قیادت والے ہندوستانی عوام مورشہ ہم تین ستمبر کو انڈی اے میں شامل ہوگا پارٹی کے ترجمان دانش رزوان نے پتہ میں بتایا کہ ترقی کے لیے پارٹی کے صدر جیتن رامان جی نے انڈی اے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اسیملی انتخاب میں سیٹوں کی تعداد کے معاملے پر کوئی تنازہ نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ قومی سطح پر پیدا شدہ مالی بہران سے نپٹنے میں انڈی اے کے کردار اور بیہار میں نتیش کمار کی قیادت میں ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر انڈی اے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے دیکھیں دیش میں جو بیتی سنکٹ ہو رہا ہے اس سنکٹ سے جس طریقے سے کندر کی موڈی سرکار نے پٹ رہی ہے بیہار میں وکاس کی جو بیار نتیش کمار جی بہا رہے ہیں نشیر طور پر اس کے ساتھ پوری دیش کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اور اسی لیے ہمارے نتا نے تیع کیا ہے کہ تین ستمبر دوہزار بیس کو ہم انڈی اے کا انگ ہوں گے ہندوستانی آوام مورچہ انڈی اے گڑھن دھن میں شامل ہو جائے گی ریاست میں کرونا سے صحتیاب ہونے والوں کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے میکمہ سہت کے سیکرٹری لوکیش کمار نے ویڈیو کانفرنسنگ کے توسط سے بتایا کہ اب کرونا سے صحتیاب ہونے والوں کی شرح بڑھ کر ستاسی آشاریہ نو پانچ فیصد ہو گئی ہے انہوں نے بتایا کہ کرونا سے مزید دو ہزار انتیس لوگ ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ متاثرہ مریضوں کی موجودہ تعداد پندرہ ہزار نو سو چوون ہے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے ایک ہزار نو سو اٹھائیس ماملوں کی تزدیق ہوئی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار نو سو اٹھائیس نئے ماملے آئے ہیں کول ایکٹیو کیسے کی سنکھیہ آج کی تیتی میں گھٹ کر پندرہ ہزار نو سو چون ہو گئی ہے بیہار راج میں ریکووری کا پرتیست پڑھ کر ستاسی دسملہ نو پانچ ارثات اٹھاسی پرتیست ہو گیا ہے جے ای ای مینس اور نیٹ میں شامل ہونے والے امتحان دہندگان کی سہولت کے لیے ریلوے نے بیہار میں سپیشل ٹرین چلانے کا اعلان کیا ہے وست مشرقی ریل نے آج سے پندرہ ستمبر تک بیس جوڑی خصوصی گاڑیاں چلانے کا فیصلہ کیا ہے وست مشرقی ریل کے چیف پبلک ریلیشن افسر راجش کمار نے بتایا کہ امتحان دہندگان کو سینٹر تک آنے اور جانے کی سہولت مہیا کرانے کے لیے ریاستی حکومت نے خصوصی گاڑیاں چلانے کا مطالبہ کیا تھا جس کے بعد آج سے بیس جوڑی میمو اور ڈیمو اسپیشل ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسپیشل ٹرینوں سے بکسر، سہرسہ، کٹیہار، برونی، کیول اور دوسرے شہروں میں آنے جانے میں امتحان دہندگان کو سہولت ہوگی مغریبی چمبارنزلے میں مرکز اور ریاستی حکومت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں سے مقامی لوگوں کے ساتھ غیر مقیم مزدوروں کو بھی روزگار ملنے لگا ہے مقامی سطح پر کام ملنے سے غیر مقیم مزدور اب گاؤں میں ہی رہ کر کام کرنا پسند کر رہے ہیں چمبارنزلے کے لوریا پرخند کی گھومورہ پنچائت میں مکہ منتری سات نشے یوجنہ کے تحت سڑک نرمان اور ہر گھر نل کا جل یوجنہ کے تحت پینے کے ساف پانی کے لیے نل لگانے کا کام چل رہا ہے گرامیر محلہ پریم شلہ دیوی نے بتایا کہ پنچائت میں وکاس کا کام ہونے سے انہیں کافی سویدھا مل رہی ہے پدھان منتری آواز یوجنہ کے تحت بھی پنچائت میں پک کے گھر بنایا جا رہے ہیں اس یوجنہ کی لا بھارتی محلاؤں نے بتایا کہ پی ام آواز یوجنہ سے ملے ایک لاکھ تیس ہزار روپے سے انہوں نے اپنا پک کا مکان بنا لیا ہے پانچائت کی مکھیا للیتا دیوی نے بتایا کہ سانیے لوگوں کے علاوہ پرواسی شرمیکوں کو بھی ان یوجنہوں میں کام دیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ گھر میں ہی کام ملنے سے پرواسی شرمیک اب روزی روٹی کے لیے باہر نہیں جانا چاہ رہے ہیں اپ وکاس آیکت رویندرنات سنگھ نے بتایا کہ زلے میں کیمپ لگا کر پرواسی شرمیکوں کو جوب کارڈ دیا جا رہا ہے گرامیلوں کے انصار پنچائے دستر پر وکاس کا کام کیا جانے سے اب لوگ خوشحال ہو گئے ہیں گاؤں میں ہی منرے گا کے تحت پشوشیٹ بھی بنایا گیا ہے مکہ منتری ساتھ نیشہ یوجنہ اور پردھان منتری آواز یوجنہ سے پنچائے دستر پر کام ملنے سے استھانیہ لوگوں کے ساتھ اب پرواسی شرمیک بھی کافی خوش دکھ رہے ہیں گاؤں میں ہی کام ملنے سے پرواسی مزدور اب روزی روٹی کے لیے باہر نہیں جانا چاہ رہے ہیں پس چم چپ بارن سے آشیش کمار کی ریپو دوردرشن سماچار پٹنا پتر پکچ آج سے شروع ہو رہا ہے بھادو مہینے کی شکل پکچ پر نماز سے ایک پکھوڑے تک چلنے والے پتر پکچ کے دوران عقیدت مند اپنے پتر کا پندان اور ترپن کریں گے پتر پکچ کا اختتام سترہ ستمبر کو ہوگا ایک پکھوڑے کے دوران عقیدت مند پھلگو پنپن اور گنگا سمیت مختلف ندیوں کے کنارے اور اپنے گھروں میں پتروں کا پندان شراد اور ترپن کرتے ہیں کووڈ کی وبا کے سبب گیا میں اس سال پتر پکچ میلے کا انقاد نہیں کیا جا رہا ہے ریاست میں سیلاب کی صورتحال مزید بہتر ہوئی ہے سولہ زلوں کے ایک سو تیس بلوکوں کی ایک ہزار تین سو تیس پنچائتیں سیلاب کی ضد میں ہیں پانی اترنے کے ساتھ ہی لوگ اپنے گھروں کو واپس جانے لگے ہیں کمیونٹی کچن کی تعداد کم کر دی گئی ہے دربھنگا کھگڑیا سارنو سمستی پور میں اب صرف چونتیس کمیونٹی کچن چلائے جا رہے ہیں جہاں ایک تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو پکا ہوا کھانا دیا جا رہا ہے اب زیادہ توجہ و راحتکاری پر دی جا رہی ہے ساڑھے چودہ لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو ڈی بی ٹی کے دوسط سے راحت کے طور پر فی خاندان چھ ہزار روپے دیے گئے ہیں سلاب متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں سمستی پور زیلے کے سلاب متاثرہ علاقوں میں پانی کم ہونے کے ساتھ ہی وبائی امراض کے اندیشے کے پیش نظر خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے زیلے کے چٹمہیسی اور سنگیہ سمیت سلاب زدہ علاقوں میں ایس ڈی آریف اور ان ڈی آریف کے ساتھ ڈاکٹروں کے ٹیم موٹر بوٹ سے بیمار لوگوں کا علاج کرنے کے لیے گھر گھر جا رہی ہے ان ڈی آریف اور ایس ڈی آریف کی اکیس ٹیمیں ابھی بھی راحت کاموں میں لگی ہوئی ہیں پنچائتوں کو صفائی مہم کے لیے رقم مہیا کرائی گئی ہے میکم موسمیات نے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران نیپال اور بیہار کے آبی زخائر والے علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے سیلاب کی صورتحال کی جانکاری کے لیے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ سلمان حیدر سے جی سلمان بتائیں تازہ حالات کیا ہیں ساتھی ساتھ بڑی ماترہ میں جو ویڈیکل ٹیمیں ہیں وہ ایس ڈی آریف اور ایڈی آریف کی ناموں کے ذریعے لوگوں کو بھیجی جا رہے ہیں جیسے آپ نے خبروں میں بتایا ہے کہ سمجھتی پور اور دوسری جگہوں پر بھی یہ کام بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے تاکہ بیماریاں نہ پھیلیں پرہاوی شیفوں میں اور جہاں تک بارش کی بات ہے تو بارش کا کرم بہت تھم گیا ہے بہت حد تک اور گنڈک اور کوسی بیراج سے جو پانی کا جو ڈسچارج ہوتا تھا جو ایک سمیہ میں پانچ لاکھ کیوسک سے اوپر چلا گیا تھا اب وہ بھٹ کر کے ساٹھ ستر ہزار کیوسک ہو گیا ہے تو اس طرح سے استطی میں کافی سدھار پہلے کے مقابلے ہوا ہے لیکن ابھی جو گراؤنڈ زیرو پہ کافی کچھ کیا جانا ہے ساکھ سفائی جس میں سے سب سے پرمک ہے اور یہ کام راہت ایجنسیاں جو ہیں لگاتا ہے بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے نوانگار سلمان حیدر بی ایم پی میں ہوئے دوہرے قتل معاملے کی جانچ شروع کر دی گئی ہے پٹنا کے سینئر اسپی اپندر شرما نے بتایا کہ اس معاملے کے سبھی نقاط پر جانچ شروع کر دی گئی ہے انہیں بتایا کہ جلد ہی قتل کے سبب کا پتہ لگا لیا جائے گا اس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل پانچ گولے چلیئے پانچ خالی کھوکا وہاں سے برامد ہوئا ہے اب بارڈی کا پروپر انکویسٹ ہو جائے گا تو پتہ چلے گا اس کو کتنی گولی لگی وہ ہم لوگ جانچ کر لیتے ہیں یہ ساری مشلشن تو بعد میں آئے گی ابھی جو فرسٹ فیکٹ سے وہ میں آپ کو بتا دیا کہ دونوں کے مرتی ہو چکی ہے دونوں بی ایم پی بن کے کونسٹیبلز ہیں ایک ہتھیار سے گولی چلیئے وہ ایشور ہتھیار تھا پانچ گولی چلیئے اس کا ہتھیار تھا جس کے امر کا ساندھی مظفر پور زلے کے کرنی تھانا علاقے فکولی اوپی میں تاینات ٹرینی خاتون دروغہ نے تھانا انچارج ریتو راج پر جسمانی اور ذہنی عذیت کا الزام لگایا ہے خاتون دروغہ نے ریاستی خواتین کمیشن سے اس معاملے کی جانچ کرانے کا مطالبہ کیا ہے خاتون دروغہ نے کل آئی جی اور ایس ایس پی کو بھی درخواست دے کر شکایت کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ میرے لیے مہیلہ سپورٹ کرے کیونکہ میرے ساتھ انیائے ہوا ہے اگر ہم اس ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہیں تو ہم سب سینئر بریے پلا دیکاری سے امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ مجھے صحیح کریں میرے ساتھ اگر اس طرح کا انیائے ہوا ہے تو اسے انیائے کے ویروت کاروائی کی جائے ایس ایس پی جائنٹ کان نے بتایا کہ خاتون دروغہ کی شکایت پر ماملے کی جانچ کرائی جا رہی ہے جانچ کے بنیاد پر قصورواروں کے خلاف کاروائی کی جائے جانچ کے پشاہ جو انہوں نے مجھے ریپورٹ دی ہے مہیلہ سچوں نے انہوں نے بتایا کہ مہرم کی ڈیوٹی کو لے کر کے کھانے میں آپس میں ایک ویواد ہوا تھا جس میں جو ایک پی ایس آئی ہیں اور مہیلہ پی ایس آئی لیڈی پی ایس آئی ان کے بیچ میں آپس میں ویواد ہوا تھا اس معاملے میں ابھی آگے بھی جانچ چل رہی ہے اور اب وقت ہے تین منٹ میں دس خبروں کا چین کے چشول میں آج بھارت اور چین کے بیچ برگریٹر ستح کا مذاکرہ ہو رہا ہے چینی فریق کی درخواست پر دونوں ملکوں کے درمیان میٹنگ کلپ کی گئی ہے وزیر دفعہ راجنات سنگھ روس کے تین دوتا دورے پر آج موسکو روانہ ہو گئے ہیں جناب سنگھ شنگھائی تابون تنظیم کی میٹنگ کے علاوہ دیگر اہم میٹنگ میں شامل ہوں گے مرکزی وزیر مواصلات روی شنگھر پرساد نے کہا ہے کہ فیس بوک کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر غیر جانبدار رہنا چاہیے موسکو روانہ ہو گئے فیس بوک نے بھارت کے خلاف فیک نیوز نشر کرنے کے الزام میں پاکستان سے چلائے جا رہے جالسو ترپنہ ٹاؤن کو ہٹا دیا ہے بھارت میں کرونا انفیکشن سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد تقریباً ست پر فیصد ہو گئی ہے ملک میں اب تک انتیس لاکھ سے زیادہ مریض سہتیاب ہونے ملک میں کرونا کی شرح اموات میں بھی کمی آ رہی ہے یہ شرح کم ہو کر ایک آشاریا سات چھ فیصد رہ گئی ہے آئی سی ایم آر کے مطابق ملک میں ایک ستمبر تک چار کروڑ تیتالیس لاکھ سے زیادہ کوویڈ نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے مدی پردیش میں بارش رکھنے کے ساتھ ہی سیلاب متاثر علاقوں میں پانی کا کم ہونا شروع ہو گیا پارلیمنٹ کا مونسون اجلاس چودہ ستمبر سے شروع ہوگا کوویڈ کی وبا کے پیش نظر اجلاس کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں مغربی بنگال کے درگاپور میں سی ایس آئی آر کی طرف سے دنیا کا سب سے بڑا شمسی طرف لگایا گیا ہے اس سے ہر سال چودہ ہزار یورٹ بجلی پیدا ہوگی اور اب آخر میں خاص خاص ہم نے ایک بار پھر اندوستانی عوام مورچہ بنے گا قومی جمہوری اتحاد کا حصہ کل ہو سکتا ہے رسمی اعلان ریاست میں کرونا مریضوں کے سہتیاب ہونے کی شرح 87.95 فیصد ہوئی یہ ای ای مینس اور نیٹ میں شامل ہونے والے امتحان دہندگان کے لیے ریلویے چلا رہا ہے سپیشل ٹرین اور ایک پکوارے تک چلنے والا پتر پکش آج سے شروع موسیقی